یہ دیتی ہے مرکس زہرہ صدا میری قبر پر سائبہ کیوں نہیں ہے بتاؤ مسلمان میری خطا میری قبر پر سائبہ کیوں نہیں ہے یہ دیتی ہے مرکس زہرہ صدا میری قبر پر سائبہ کیوں نہیں ہے بتائے کوئی کیوں نہ مجھ سے وفا کے میں بیٹی نہیں کیا رسول خدا کے مجھے کسی لیے دے گئی یہ سزا میری قبر پر سائبہ کیوں نہیں ہے یہ دیتی ہے مرکس زہرہ صدا میری قبر پر سائبہ کیوں نہیں ہے نہ رہنے دیا چین سے کیوں دہر میں لگائی گئی آگ کیوں میرے گھر میں ستایا گیا کیوں مجھے بے خطا میری قبر پر سائبہ کیوں نہیں ہے یہ دیتی ہے مرکس زہرہ صدا میری قبر پر سائبہ کیوں نہیں ہے میری بے کسی پہ تڑپتا ہے سورج میرا مرسیہ روز پڑھتا ہے سورج مطابہ قیامت کروں گی گلا میری قبر پر سائبہ کیوں نہیں ہے یہ دیتی ہے مرکس زہرہ صدا میری قبر پر سائبہ کیوں نہیں ہے تم اپنے مکانوں میں آرام سے ہو تپش کے بینا چین سے سو رہے ہو غرض بھی کوئی تم کوئی سے ہے کیا میری قبر پر سائبہ کیوں نہیں ہے یہ دیتی ہے مرکس زہرہ صدا میری قبر پر سائبہ کیوں نہیں ہے میں کرتی رہوں گی سوالات تم سے کبھی تو ملے گا جوابات تم سے کبھی تو سنے گا کوئی یہ صدا میری قبر پر سائبہ کیوں نہیں ہے یہ دیتی ہے مرکس زہرہ صدا میری قبر پر سائبہ کیوں نہیں ہے مجھے حسرتوں سے محمد نے پارا کبھی دھوپ میں بھی نہ باہر نکالا عمل کیوں نہ سیرت پہ تم نے کیا میری قبر پر سائبہ کیوں نہیں ہے یہ دیتی ہے مرکس زہرہ صدا میری قبر پر سائبہ کیوں نہیں ہے بروز جزا ساتیاں سب سہوں گے کبھی تم نے سوچا بھی ہے کیا کہوں گے اگر تم سے پوچھے گا بابا میرا میری قبر پر سائبہ کیوں نہیں ہے یہ دیتی ہے مرکس زہرہ صدا میری قبر پر سائبہ کیوں نہیں ہے سنائے گناہا یہ جب جب بھی عامل رولائے گے عاصف بقی کے مناظر ہر ایک سمت سے آئے گی یہ صدا میری قبر پر سائبہ کیوں نہیں ہے یہ دیتی ہے مرکس زہرہ صدا میری قبر پر سائبہ کیوں نہیں ہے مجھے حسرتوں سے محمد نے پالا کبھی دھوپ میں بھی نہ باہر نکالا عمل کیوں نصیرت بے تم نے کیا میری قبر پر سائبہ کیوں نہیں ہے یہ دیتی ہے مرکس زہرہ صدا میری قبر پر سائبہ کیوں نہیں ہے میری قبر پر سائبہ کیوں نہیں ہے میری قبر پر سائبہ اچھارہ موسیقی رحم اللہ من قرأ الفاتحہ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَدِيمِ حَسْبُنَ اللَّهُ وَالنِّعْمَ الْوَكِيلِ النِّعْمَ الْمَوْلَى وَالنِّعْمَ النَّصِيرَ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَا يَبْلُغُ مِدْحَتَهُ الْقَائِلُونَ وَلَا يُحْسِي نَعْمَاءَهُ الْعَادُّونَ وَلَا يُعَدِّي حَقَّهُ الْمُجْتَهِدُونَ ثُمَّ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالتَّحَيَّةُ وَالْإِكْرَامُ عَلَى سَيِّدِ الْعَنْبِيَائِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا أَبِالْقَاصِمِ مُحَامَّدُ سَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ الْعَطْيَبِينَ الْعَنْجَبِينَ الَّذِينَ عَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجِّسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ لَا سِيِّمَ الْإِمَامِ الْمُبِينَ بَقِيَّةِ اللَّهِ فِي الْعَرَضِينَ اَرْوَاحُنَا وَأَرْوَاحُ الْعَالَمِينَ لِتُرَابِ مَقْدَمِهِ الْفِدَاءِ وَاللَّعْنَةُ الدَّائِمَةُ الْبَاقِيَّةِ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ اَمَّا بَعَدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ الْحَكِيمِ فِي كَتَابِهِ الْمُبِينَ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ ملجل کے آپ سبھی حضرات صلوات بھیج دیجئے عزان محترم اس سے قبل کی بیان کا آغاز ہو آپ سبھی حضرات سے بڑے ہی عدب و احترام کے ساتھ التماس ہے کہ ایک دفعہ سورہ حمد اور تین دفعہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرہوم و مغفور نور علی بھائی وینانی کی روح پرفتو کو اور ان کے علاوہ ان کے خاندان کے تمام مرہومین کو عیسال فرما دے بسم اللہ عزان محترم یہ مجالی سے عزا جس مظلومیت کو یاد کرتے ہوئے اور جس ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے منعقد ہوئی ہیں ان مجالی سے عزا میں آپ سبھی اس لیے بھی شرکت کرتے ہیں تاکہ وہ دونوں پہلو کے جن پر ہم سب کو عمل پیرا ہونا ہے ان کو مد نظر رکھا جا سکے ایک پہلو اس مظلومیت کا اعلان ہے کہ جو آج سے سو سال پہلے سرزمین مدینہ پر دھایا گیا ظلم اس کو بھی برملہ کرنا ہے لوگوں کو بتانا ہے اور دوسرا اہم مقصد یہ ہے کہ انسانوں تک اس احتجاج کو پہنچانے کے ذریعے سے اس بات کا مطالبہ کیا جائے کہ اس سرزمین پر دوبارہ ان مقدس بارگاہوں کو آباد کیا جائے البتہ آپ واقف ہیں کہ مجلس کا عنوان الگ ہوتا ہے احتجاجی جلسے کا عنوان الگ ہوتا ہے اور آپ نے الحمدللہ احتجاجی جلسے کے ذریعے سے بھی اپنے پیغام کو اور اپنے احتجاج کو ان لوگوں تک پہنچایا کہ جو اس سلسلے میں اس کے ذمہ دار بھی ہیں اور جنہیں اس جنت البقی کی دوبارہ تعمیر کے لیے اجازت دینا ہے یقینی طور پر ملکی کچھ قوانین ہوتی ہیں ورنہ ایک حقیقت ہے کہ جنت البقی یا مدینہ منورہ یا مکہ معزمہ یہ وہ سرزمینیں نہیں ہیں کہ جو کسی ایک شخص کے تحت اختیار رہی بلکہ یہ عالم اسلام کی ملکیت ہیں اور عالم اسلام کی ملکیت کا تقاضہ ہی یہی ہے کہ تمام امتِ مسلمہ جس نظریے اور جس عقیدے کیوں رکھتی ہے اس کے مطابق ان سرزمینوں کے ساتھ سلوک روا رکھنا چاہیے تمام امتِ مسلمہ کا اتفاق ہے کہ رسالت ماب اور اہلِ بیتِ اتھار کا احترام ضروری ہے اور اس احترام کا تقاضہ ہے کہ اہلِ بیتِ اتھار کی مزاروں کو آباد رکھا جائے کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ وہ فکر جو بعد پیغمبر لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوئی یا پیدا کی گئی اس میں ایک بنیادی انصر یہ تھا کہ ناصبیت نے اہلِ بیتِ اتھار سے دشمنی کو اس طرح سے بروے کار لاتے ہوئے وہ کام انجام دیئے کہ جن کاموں کی بنا پر کوشش یہ کی گئی کہ امتِ مسلمہ میں اہلِ بیتِ اتھار کی عظمت کو گھٹایا جائے کوشش یہ کی گئی کہ اسلام کی حقیقتوں سے اہلِ بیتِ اتھار کو دور رکھا جائے کوشش یہ کی گئی کہ اہلِ بیتِ اتھار کا نام لوگوں کے درمیان رائج نہ ہونے پائے یہ کل میں نے ایک فکر آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا لیکن آج ایک قدم آگے بہتے ہوئے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا ہے کہ یہ جو ناصبیت کا نظریہ ناصبیت ایک فکر کی شکل میں لوگوں کے درمیان پیدا ہوئی اس کی بنیادوں میں صرف اہلِ بیتِ اتھار کی دشمنی نہیں تھی بلکہ اس کی بنیادوں میں رسالت معاب کی دشمنی تھی یہ ایک مرحلہ اور اوپر میں جا رہا ہوں کہ جس کے لیے میں آپ کی توجہ چاہوں گا ان کا اصل مقصد اور حدف یہ تھا کہ نامِ پیغمبر کو مٹا دیا جائے اہلِ بیتِ اتھار تو یقیناً یہ لوگ اہلِ بیتِ اتھار کو ناپسند کرتے تھے لیکن ان کا مشن ان کا مقصد یہ تھا کہ نامِ پیغمبر کو بھی ختم کر دیا جائے اور لوگوں کے درمیان رسالت معاب کا ذکر بھی نہ آنے پائے اور یہ وہ فکر تھی کہ جو کل پیدا کی گئی تھی اور وہی فکر آج تک بعض ذہنوں میں پائی جاتی ہے اور اس کی بہترین اگر میں مثال آپ کے سامنے پیش کروں کہ جو لوگ اس فکر کو رکھتے تھے اور اس فکر کے ساتھ کام کر رہے تھے اور اسی فکر کے ساتھ برسر اقتدار آئے تھے ان فکروں کو رکھنے والوں کے درمیان سب سے زیادہ اگر نمائع کوئی شخص ہے سب سے زیادہ اگر کوئی ایسا انسان جس نے نامِ پیغمبر کو نقصان پہنچایا جس نے رسالت معاب کے مشن کو نقصان پہنچایا جس نے رسالت معاب کے دین کو نقصان پہنچایا یہ وہ حاکم تھا کہ جو سرزمینِ شام پر جس نے حکومت قائم کی تھی ظالمانہ حکومت تھی باطل حکومت تھی غاسبانہ حکومت تھی لیکن ظاہر ہے جب تلوار کے زور پر لوگوں کو منوایا جائے تو پھر بعض لوگ مسلحتوں کی بنا پر یا اس بنا پر کہ کوئی لالچ ہے یا اس بنا پر کہ کچھ فائدہ منحصر ہے اس بنا پر وابستہ ہوتے جاتی ہیں وہ ظالم حکومت اپنے کو محکم سمجھتی جاتی ہے اور پھر وہ کام شروع ہو جاتی ہیں کہ جن کاموں کی بنا پر دینِ اسلام کو یا کسی بھی دین کو نقصان پہنچتا ہے میں اسی ممبر سے گزشتہ ایک تقریر میں آپ کے درمیان وہ پوری تاریخ ارز کر چکا ہوں کہ شام تک اسلام کیسے پہنچا اور کس طرح سے لوگوں کے درمیان اس نئے اسلام کو انٹروڈیوز کر آیا گیا کہ جس اسلام کا حقیقی شکل میں کوئی تعلق رسالت ماب سے اور مدینہِ طیبہ سے نہیں تھا اس اسلام میں تصور یہ تھا کہ کچھ اس انداز سے اسلام کو پیش کیا جائے کہ جہاں اہلِ بیتی اتھار کا نام نہ لیا جائے کچھ اس انداز میں اسلام کی شک اسلام کی تصویر اور اسلام کے چہرے کو پیش کیا جائے کہ جہاں پر اگر جمعہ کی نماز کو بدھ کے دن بھی پہا دیا جائے تو پڑھنے والا مجمعہ آئے نماز پڑھے اور چلا جائے کسی ایک کی زبان پر یہ بات نہ آئے کہ پھر بُت کے دن لفظ جمعہ کیسے استعمال کیا گیا یہ وہ فکر تھی کہ جس فکر میں اسلام کی صورت بدلی جا رہی تھی اور اسی لیے اگر آپ غور کریں سرزمینِ شام پر جو حالات پیدا کیے گئے ان حالات میں لوگوں کے لیے دین کی اہمیت نہیں تھی اپنی دنیا کی اہمیت زیادہ تھی وجہ یہی تھی کہ ان کو جتنا دین کے بارے میں بتایا گیا جس انداز میں بتایا گیا جس شکل میں سکھایا گیا وہ وہیں پہ ٹھہرے ہوئے ہیں اس سے آگے پڑھنے کا تصور نہیں ہے نتیجہ یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں نہ صرف یہ کہ قرآن اور اسلام کی ایک عجیب فکر پائی جا رہی ہے بلکہ عالم یہ ہے کہ اسی شام میں جس موقع پر امیر المؤمنین کی شہادت کی خبر پہنچ رہی ہے اتنا لوگوں کو اہلِ بیت اتھار سے دور کر دیا گیا ہے کہ اب امیر المؤمنین کی شہادت کی خبر سننے کے بعد یہی شام کا مجمع تعجب سے کہہ رہا ہے کہ کیا محاذ اللہ علی بھی مسجد جاتے تھے آپ اسی سے محسوس کریں یہ وہ دشمنی تھی کہ جو اہلِ بیت اتھار امیر المؤمنین اور حقیقتِ اسلام سے تھی لیکن اب ایک قدم جو آج میں نے پڑھ گیا آپ کی خدمہ پر ارز کیا ہے جو اصل دشمنی تھی وہ اہلِ بیت اتھار سے تو ہے اصل دشمنی رسالت مہاب سے ہے کیوں ہے جس موقع پر اسی شام میں سرکارِ امامِ حسنِ مجتبہ علیہ السلام اس تاریخ کو آپ سنیں سمجھیں اور محسوس کریں کہ آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ پرانا طریقہِ کار ہے جو آج سامنے لائے جا رہا ہے جس موقع کے پر مولا کی شہادت کی خبر شام پہنچی ہے ظاہر ہے کہ خود اس شہادت میں قتل کرنے والوں میں شریک ہے وہ انسان کہ جو اس وقت تختِ اقتدار پہ ہے برسرِ اقتدار ہے حکومت اس کے ہاتھ میں ہے شام میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں اور اس درمیان جب اس نے دیکھئے مولا کی شہادت ہے ہمارے دوسرے امام کی لوگوں کے بیچ میں تقریباً یادہ لیٹا ہوا ہے اور ان لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر یہ امیر المؤمنین کی برائی کر رہا ہے بیٹے کی شہادت کی خوشی ہے اور اوپر سے امیر المؤمنین کو برا بلا کہہ رہا ہے اس موقع پر جب کسی نے ٹوک کر یہ بات کہی کہ اب تم کو کیا دشمنی رہ گئی تمہیں امیر المؤمنین علی سے عداوت تھی وہ شہید ہو گئے دنیا سے چلے گئے تمہیں امام حسن سے دشمنی تھی اس لیے کہ تم اپنے بیٹے کو برسرِ اقتدار لانا چاہتے تھے اور سب سے بڑی رکاوٹ امیر المؤمنین کے بیٹے تھے لہٰذا ان کی شہادت کے بعد اب تو دشمنی ختم ہو گئی اب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تمہارے لیے اب کیوں تم علی اور حسن کو برا بھلا کہہ رہے ہو سنیں گے آپ اس کو جواب دینا ہے اور یہ جواب بڑا قیمتی ہے ساری تصویر آپ کی نگاہوں کے سامنے آ جائے گی جب اس حاکیم شام کے جواب کو آپ سنیں گے سنیں گے آپ کیا کہا اس نے یہ جملہ اس کہنے والے نے مکمل ہی کیا تھا کہ ظاہر ہے کہ یہ دربار لگتا تھا اس جگہ کے اوپر کہ جو خود عموی مسجد بن چکی تھی اس زمانے تک یہ ایک چرج تھا گرجہ گھر تھا کہ جسے لے کر مسجد بنائی گئی تھی اتنے میں عزام شروع ہو گئی یہ جو آدھا لیٹا ہوا تھا اس آدھے لیٹے ہوئے حاکیم شام نے اپنے بدن کو اٹھایا بیٹھا اور بیٹھنے کے بعد سارا مجمع ہے ان کے درمیان کہتا ہے کہ یہ سن رہے ہو ابھی یہ جو اذان ہو رہی ہے اس اذان میں اللہ کے بعد کس کا نام لیا جائے گا لوگوں نے کہا یقینا پیغمبر اسلام کا نام لیا جائے گا اس وقت اس کا جواب سنیں آپ حاکیم شام ہے آج میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ وہابی قوم جو سرزمین عربستان پر حکومت کرتے ہوئے اہلِ بیتِ افہار کے مزاروں کو منعدم کر رہی ہے اس قوم کی نگاہ میں بہت اہم ہے تو شام کا حاکم ہے حتی ان میں سے باستو اپنے نظریے میں حاکیم شام کو اتنا اہم سمجھتے ہیں کہ جتنا اہم محاذ اللہ خود رسالت مات کو نہیں سمجھتے اب آپ سنیں اس کا جملہ یہ ہے جیسے ہی اذان شروع ہی کہا آپ کس کا نام لیا جائے گا لوگوں نے کہا پیغمبر اسلام کا اس کے بعد یہ کہتا ہے حاکیم شام میرا باپ مر گیا آج کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو میرے باپ کا نام لینے والا ہو اس لیے کہ آپ جانتے ہیں میں تاریخ خرچ کر چکا ہوں کہ اسی شام میں سب سے پہلے اسی معاویہ کا بھائی ہے کہ جو لے کر اسلام اپنے انداز سے پہنچا تھا اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد یہ اسلام جس طرح سے پہنچا ہے آدھا اس اسلام کے نتائج ہمارے سامنے ہیں میرا باپ مر گیا آج کوئی اس کا نام لینے والا نہیں ہے لیکن ازانوں میں آج بھی اس نے پیغمبر اسلام کا نام لیا نہ کوئی صلوات نہ کوئی درود نہ کوئی احترام جن کی مسند پر بیٹھنے کا دعویٰ کر رہا ہے ان کا نام لے کر کہتا ہے کہ آج بھی ازانوں میں امت مسلمہ ان کا نام لیتی ہے اور پھر جملہ سنیں گے کہتا ہے جب تک میں اسلام کو مٹا نہیں دوں گا میری دشمنی ختم نہیں ہونے والی ہے سنا آپ نے یہ ہے وہ بنیاد جو شام میں قائم کی جا رہی ہے اور یہ تو چھوٹے مجمع میں کہا کہ جو آج تاریخ نے لکھا کچھ ہی دن گزرے اسی کا لڑکا جس موقع کے اوپر تخت خلافت پر بیٹھا اس نے برملہ جو انکار کیا ہے وہ کس کا انکار کیا ہے صرف نبوت کا انکار نہیں ہوا بلکہ توحید پروردگار وحی پروردگار قرآن پروردگار کتاب الہی اس کا بھی انکار ہوا کیا ہوا لَعِبَتْ حَاشْمِيُنْ بِالْمُلْكِ فَلَا وَحْيُنْ جَاعَا وَلَا خَبَرُنْ نَزَلْ وَلَا خَبَرُنْ جَاعَا وَلَا وَحْيُنْ نَزَلْ یہ قرصی پر بیٹھ کر جملہ کہہ رہا ہے کہ بنی حاشم نے آپس میں ماذا اللہ کھلوار کیا تھا یہ کون یزید کہہ رہا ہے ماذا اللہ بنی حاشم نے آپس میں کھلوار کیا تھا نہ یہ اللہ کی کتاب کبھی انکار ہے یہ وحیِ الٰہی کبھی انکار ہے گویا توحید کبھی انکار ہو رہا ہے آپ متوجہ ہوئے یہ پورا شام میں جو ایک مزاج پیدا کیا جا رہا تھا کہ جس مزاج کے تحت نہ نام پیغمبر رہ جائے نہ قرآن رہ جائے نہ اہلِ بیتِ اتھار کا نام رہ جائے یعنی اسلام کا چہرہ بدل جائے لیکن مجھے جملہ کہنے دیجئے باپ نے بھی رسالت معاف کا نام مٹانا چاہا بیٹے نے بھی پورا زور لگا دیا یزید نے کہ رسالت معاف کا نام مٹ جائے لیکن ایک فرزندِ رسول نے اپنی قربانی کے ذریعے سے کچھ اس طرح سے نام پیغمبر کو بلند کیا کہ اس نام پیغمبر کی آنڈھی میں نجانے کتنے بنی امیہ مٹ گئے نجانے کتنے یزید جیسے حاکم فنہ ہو گئے ہوایں چلتی رہی لیکن نام پیغمبر کی شما کو کوئی خاموش نہ کر سکا وجہ صرف ایک تھی وجہ یہ تھی علی کے لادل حسین نے اپنی قربانی کے ذریعے سے نہ صرف یہ کہ اسلام کو بچایا ہے نام پیغمبر کو بھی زندہ رکھا ہے ایک دفعہ ملجل کے سلوات بھیج دیں آپ حضرات یہ جو تاریخ شام سے شروع ہوئی تھی آپ اس تاریخ کو ملا کر دیکھ لیں یہی عبدالعزیز بن باس یہ بہت بڑا فقی سمجھا جاتا ہے بہت بڑا مفتی سمجھا جاتا ہے بہت بڑا عالم سمجھا جاتا ہے ان لوگوں کے درمیان جنہوں نے اہل پیت اتھار کے مزاروں کو سرزمین عربستان میں مونہدیم کیا یہ ان کا بہت بڑا فقی ہے سنیں گے آپ اس کا جملہ یہ تھا عبداللہ بن باس عبدالعزیز عبداللہ نام تھا عبداللہ ابن باس کا جملہ یہ تھا میں مسجد نبوی میں نہیں قدم رکھوں گا سنیں گے آپ کوئی جرعت کر سکتا ہے مسلمان یہ جملہ کہنے کی اس خبیص منحوز انسان نے یہ جملہ کہا اور امت سنتی رہی کہا میں مسجد نبوی میں قدم نہیں رکھوں گا جب تک کی اس مسجد میں یہ بت محاز اللہ اشارہ کیا قبر پیغمبر کی طرف جب تک اس مسجد میں یہ بت موجود ہے میں اس مسجد میں قدم نہیں رکھوں گا ہے کوئی مسلمان کہ جو رسالت مات کی یہ توہین کرے یہ خود ان کی بنیادوں میں موجود ہے وہ رسالت مات کی قبر مبارک کو برداشت نہیں کرتی ہیں یہی ان کا ایک خطیب ہے وہابی فرقے کا خطیب ممبر پہ بیٹھ کر یہ جملہ کہہ رہا ہے اشارہ کر رہا ہے خدوہ دے رہا ہے اس کے ہاتھ میں اس 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 محضر محضر کیوں اس لیے کہ وہ قبر میں اس 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 محضر آج مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے جب یہ چھڑی مجھے فائدہ دے سکتی ہے توجہ فرما رہے ہم دشمنی کس سے ہے قبر پیغمبر سے ہے دشمنی کس سے ہے رسالت محب سے دشمنی ہے اور اسی لیے جس نظریے کو اس فرقے نے لوگوں کے سامنے پیش کیا اس میں سب سے زیادہ جو نقصان پہنچایا ہے وہ کس کو خود رسالت محب کو نقصان پہنچا آپ کی شخصیت کو لوگوں کے سامنے اس طرح سے لاکر پیش کیا کہ لوگ خود بخود محاذ اللہ رسالت محب کو اہمیت دینا چھوہ دیں ایک اللہ کی طرف سے آنے والے پیغام کو پہنچانے والے کی طرح سے انٹروڈیوز کرایا اور عالم یہ ہے کہ رسول اللہ تو ہمارے جیسے رسول اللہ تو ہم آپ کے جیسے رسول اللہ تو ایک انسان ہیں اس طرح سے رسول اللہ کی شخصیت کو گھٹانے کی کوشش کی گئی نقصان کس کا ہو رہا تھا رسول اللہ کی شخصیت میں ارز کروں ہمارے قبلہ و کعبہ آپ کے درمیان موجود ہیں یقیناً اس تاریخ کو آپ تک پہنچایا بھی ہوگا رہا پہزرات یقیناً سنا ہوگا یہ یہ ہسٹوریکل ایویڈنس ہے جو میں آپ کی خدمت میں حرف کر رہا ہوں سترہ سو دس ایس میں یہ دوہزار تہیس ہے سترہ سو دس میں اسی برطانیہ نے برٹین نے ایک گروہ تشکیل دیا دس جاسوسوں کا جنہیں یہ تمام اسلامی ملکوں میں حتی جہاں جہاں بھی مسلمان پائے جاتے تھے بڑی تعداد میں ان دس جاسوسوں کو بھیجا تھا اور ان کے ہی درمیان ایک وہ مشہور جاسوس جس کی کتاب بھی ابھی چھپ کے آ چکی ہے ہمفرے ہمفرے کے اطرافات یہ آج ہمارے درمیان کتاب موجود ہے یہ خود اس نے جو باتیں اقرار کی ہیں یہ اس کتاب میں لکھی ہوئی ہیں ہمفرے نے خود اپنے اقرار کے ذریعے سے جو باتیں لکھی ہیں یہ اس کتاب کی شکل میں تیار کر کے آج ہمارے پاس موجود ہے یہ جو دس جاسوس تھے ان دس جاسوسوں میں ہے بقیہ دو جن کے بارے میں ایک کیلئے کہا جاتا ہے کہ روس جا کے چھپ گیا تھا وہ غائب ہے کہ جو نہیں پتا کہ روس میں اس نے کیا کام کیا خراب کاریا کی ہیں بقیہ یہ واپس گئے ہیں اور انہوں نے اپنی اپنی ریپورٹ دی ہیں یہ ہم فرے اور ان کے ساتھیوں نے مل کر پورے عربی دنیا میں وہ تبدیلیا پیدا کی ہیں کہ جو واقعا آج بور طلب ہیں سترہ سو دس میں ہم فرے اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ آیا ہے اور اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں نے خود یہی عبدالوحاب کے لڑکے کو ورگل آیا اور یہ بات سکھائی کہ تمہیں کس طرح سے نئے اسلام کو لوگوں کے درمیان انٹروڈیوز کرانا ہے اور نتیجہ یہ ہوا کہ پہلی بار یہی عبدالوحاب کا لڑکا ہے جو سترہ سو چب والیس میں جس نے وقت کے ایک ظالم اور جابر اور لٹیر قبیلے کے ساتھ مل کر یہ زمانے میں عثمانی خلافت تھی کہ جو قسطنطنیہ کے زیر نظر چلی آ رہی تھی حکومت جو آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ صدی میں انیس سو بیس تک یہ حکومت قائم رہی ہے ان لوگوں نے ان سے چھین کر اس اسی زمانے میں تقریباً پچاس سال کے اندر آپ محسوس کریں کہ کتنا بڑا ان دس جاسوسوں نے لوگوں کے درمیان کتنی خراب کاریاں پیدا کی ہیں ایک نیا فرقہ پیدا کیا گیا بہائیوں کا بہاودین کے ذریعے سے ایران میں جو الحمدللہ آج جس کو پوری طرح سے اسلامی مملکت نے ختم کیا دوسرا نظریہ قادیانی فرقے کا ہمارے ہندوستان میں پیدا کیا یہ اسی دس جاسوسوں کی کارستانی ہے کہ جو قادیانی فرقہ ہمارے ہندوستان سے شروع ہوا اور الحمدللہ آج ہمارے ملک میں اس کی جڑے کمزور ہو چکی ہے لیکن پہوسی ملک میں کافی مضبوط ہو گئے ہیں اور یہ تیسرا فرقہ انہوں نے ایجاد کیا تھا کہ جو عرب استان میں پیدا ہوا جن کو اس ہم فرے نے پوری طرح سے مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا کرنے کے لیے نئے نظریہ کو قائم کرنے کے لیے تیار کیا اور یہ سب تیار ہوتے گئے ان کی جو بنیاد تھی وہ سن لے آپ سب سے زیادہ وہابی فرقہ جس بات پر زور دیتا ہے وہ وہی سے شروع ہوا ہے آج آپ کسی ایک بھی وہابی سے گفتگو کر لیجئے جہاں بات کو آپ لے کر یہاں تک پہنچیں گے کہ مثلا دنیا میں یہ ہو حکومت کی شہنشاہیت تک بات لے کے جائیں گے وہ فوراں چپ ہو جائے گا کیوں ان کے نظریے اچھا وہ ثابت بھی کریں گے ان کے نظریے کے مطابق جو ایڈمیسٹریٹر ہوگا وہ ولی عمر ہوگا محاذ اللہ اور ولی عمر جو کہہ دے گا سب کو ماننا ہے وہ عادل ہو یا باطل ہو صحیح انسان ہو یا غلط انسان ہو اگر حاکم ہے تو اس کے سامنے سرنڈر ہونا ہے اس کی اطاعت کرنی ہے یہ ان کی بنیاد میں پائے جاتا ہے شروع کہاں سے ہوا ہے یہی عبدالوحاب کے لڑکے اور عبدالعزیز ان کے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا یہی میں اسلامی حکومتوں کے درمیان یہ فکر کو رائج کروں گا کہ حاکم ولی عمر ہوتا ہے اس کی مخالفت نہیں کرنی ہے اور نتیجہ یہ تمہاری حکومت مصبوط ہوتی جائے گی اور میں تمہیں نہ صرف یہ کہ تمہاری ولی عمر ہونے کی بات کو رائج کروں گا بلکہ ان لوگوں فوراً ان کی زبان کو روک دیا جاتا ہے آپ نے کچھ محسوس کیا آج دنیا میں دو نظریہ عامل سامنے ہیں ایک وہ باطل نظریہ جس میں ایک باطل کو ولی عمر سمجھا جائے دوسرا وہ نظریہ جس میں ایک عادل حاکم کو اللہ کی بارگاہ میں نمائندہ سمجھتے ہوئے نائب امام سمجھتے ہوئے ان کے لیے یہ ذہنوں میں احساس ہو کہ یقیناً ان کے لیے ہمارے اندر تقلید کا جذبہ ہونا چاہیے باطل اطاعت اور ہے اسلامی تقلید اور ہے اہل بیت اطار کے مسلک میں اہل بیت اطار نے ہمیں سکھایا ہے کہ اسلام میں تقلید ہے باطل کی اطاعت نہیں ہے اور اسی لئے آپ غور کر لیجئے ہم کسی بھی ولی کسی بھی فقی کسی بھی مجتہید کی بات ماننے کو تیار ہو جاتے ہیں لیکن لاکھ بڑے سے بڑا پیسے والا لاکھ بڑے سے بڑے حکومت والا لاکھ بڑے سبا اقتدار والا کوئی حکم دے دے ہم اس کی بات ماننے بھی تیار نہیں ہوتے ہیں اور اس کی دو نہ مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں جس موقع پر ان کی طرف سے آئی ایس آئی ایس والے آگے پہتے ہیں وہ اپنے باطل حاکم سے حکم لے کے آگے بہتے ہیں لیکن ہماری طرف سے جب ہم آگے بہتے ہیں اپنے مرجع تقلیل سے فتوہ لے کے آگے بہتے ہیں لیکن دنیا میں دیکھا باطل حکومتوں کے نمائندے یہ دائش والے ہار گئے لیکن فتوہ پہ عمل کرنے والی یہ قوم جیت گئی ہم مائنورٹی میں لوگوں کو ہلا کر رکھ دیتی ہے کہ جو باطل حکومتیں ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ اگر غور کیجئے ایک فتوہ تھا کہ جس فتوے نے اسی برطانیہ کی طرف سے آنے والے ان سارے لوگوں کے نظریوں کو باطل کر دیا وہ کیا چاہتے تھے وہ چاہتے تھے کہ لوگوں کے درمیان اس تمباکو کے رواج کے ذریعے سے ان لوگوں پر اقتدار مل جائے وہ ایک نائب امام کا حکم تھا وہ ایک اللہ کے بارکہ سے آنے والے اس مجتحد کا فتوہ تھا کہ جس نے اس برطانیہ کے قدم روک دیئے برطانیہ کامیاب ہو گیا عربستان میں برطانیہ کامیاب ہو گیا ان قادیانوں قادیانیوں کو ورغلانے میں لیکن آج تک کسی شیعہ کو ورغلان نہیں سکا وجہ یہی ہمارا مشتحد کے پیچھے چلنا ہے یہی ہمارا اپنے مرجع کی تقلید کرنا ہمیں باطل حکومتوں سے بچا رہا ہے آپ نے توجہ فرمائی یہ جو تین فکریں پیدا ہوئی تھی ادھر قادیانیت ادھر بہائیت اور ادھر یہ وہابیت یہ تینوں فکریں وہ تھی کہ جو انگریزوں نے رواج دیا اور نتیجے میں پورا سپورٹ ان کی طرف سے تھا اور آج بھی اگر آپ دیکھ لیجئے سب سے زیادہ حمایت اگر ہے تو انہی انگریزوں کی طرف سے ہو رہی ہے جو عرب استان کو ہے اور آج کے دور میں اسرائیل ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے لیکن ان کے اگر نظریات کو آپ دیکھئے انہوں نے ہر زمانے میں کوشش کی ہے کہ رسول اللہ اور آل رسول کی شخصیت کو لوگوں کے بیچ میں کم کر دیا جائے یہ پہلا حملہ نہیں ہے یہ سو سال مکمل ہوئے گزشتہ صدی میں آج ہی کا وہ دن تھا کہ جب سو سال پہلے اہل بیعت اتار کے مزاروں کو منعدم کیا گیا تھا سرزمین مدینہ پر لیکن ٹھیک اس سے سو سال پہلے یہ چودہ سو چوالیس ہے بارہ سو سولہ میں پہلی بار ان لوگوں نے مل کر یعنی یہ تقریباً اٹھارہ سو کچھ اٹھارہ سو چار یا اٹھارہ سو تین کی بات ان لوگوں نے مل کر پہلی بار حملہ کیا تھا نجف اشرف پہ اور اس کے اگلے سال حملہ کیا تھا کربلہ معلہ پر اور اس کے پھر اگلے سال نجف اشرف پہ کامیاب نہیں ہوئے تھے اس کے اگلے سال اچھا جب کربلہ معلہ آئے ہیں تو اس موقع کے پر کربلہ معلہ کو نہ صرف یہ کہ تاراج کیا حرم کو منحد آدھے سے زیادہ کیا بلکہ یہاں سے مال کو بھی لوٹ کر گئے جتنے تبرکات وہاں پر قیمتی نے دکھائی دیئے یہ سب لے کر گئے اس کے اگلے سال پھر نجف اشرف پہ حملہ کیا لیکن پھر کامیاب نہیں ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے کربلہ اور حلے پر مل کر محاصرہ کیا اور اس زمانے میں نجانے کتنے ایسے شیعہ تھے جنہیں قربان کیا شہید کیا جنہیں تہتیق کر دیا صرف اس جرم میں کہ یہ اہل بیت اتھار کے چاہنے والے تھے یہ تو ہوا شیعہ ملکوں پر حملہ ادھر اردن جارڈن کے اوپر بھی حملہ کیا ادھر شام کے بھی بعض علاقوں پر حملہ کیا اور وہاں بھی یہ وہاں کے اوپر برادران اہل سنت آئیں ان پر بھی حملہ کیا حتی اسی عرب سنت میں وہ علاقے جو اہل سنت کے علاقے سمجھے جاتے تھے ان علاقوں کو بھی نہ صرف یہ کہ لوٹا تاراج کیا مسمار کیا تہتیق کیا یہ سارے ظلم ہوئے لیکن چونکہ عرب سنت میں موجود اکثریت میں جو برادران اہل سنت کی تھی انہوں نے آواز نہیں اٹھائی نتیجہ یہ ہوا کہ دیرے دیرے ان کی جورتیں پڑھتی گئیں البتہ درمیان میں دوبارہ عثمانی حکومت قائم ہوئی اور انیس سو تین میں یعنی آج سے تقریباً سوہ سو سال پہلے دوبارہ پھر عثمانی حکومت سے اس مملکت کو تبجین آگیا اور پھر اس کا نام پہلی بار عربستان سعودی پڑا ورنہ اس سے پہلے حجاز کہلاتا تھا یہ عربستان سعودی جس موقع پر بنا انیس سو پچیس انگریزی اعتبار سے انیس سو پچیس جو تقریباً دو سال بعد جو سو سال پورے ہوں گے انیس سو پچیس جو عربی حساب سے چودہ سو چووالیس میں سو سال ہوئے یعنی گزشتہ تیرہ سو چووالیس میں اہل بیت اتھار کے مزاروں کو منحدن کیا گیا میں نے کل ارز کیا تھا کہ ابن بلہ حد یہی آج آج شوال ہے ٹھیک آج سے گیارہ دن پہلے یعنی ستائیس ماہ مبارک رمضان کو سو سال پہلے اسی مدینہ تیبہ میں آیا تھا اور اس مدینہ تیبہ میں جان پوچ کے لوگوں سے یہ بات کہلوائی کہ تم لوگ پوچھو کیا پوچھو کہ کیا مزار بنائے جا سکتی ہیں قبروں پر امارت بنائی جا سکتی ہے اور اب ابن بلہ حد نے وہاں کے اوپر لوگوں کے درمیان یہ فتوہ دیا کہ نئی مزاروں کو منہدم کیا جائے قبروں کو توڑا جائے تین بنیاد تھی جن تین بنیاد کو کل عرض کروں گا کہ تین بنیاد پر ان مزار کو منہدم کرنے کی بات ابن بلہ حد نے اور اس پوری قوم نے کی یہ پورا مدینہ تیبہ جو مسلمانوں ہی سے نہیں مسلمان علماء سے بھی چھلک رہا تھا مدینہ کے سارے علماء کو دو ہی راستے دکھائے گئے یا آپ ابن بلہ حد کے نظریے کے مطابق یہ بات کہیں کہ مزاروں کو ڈھایا جائے یا پھر آپ مخالفت کریں اور آپ قتل ہونے کے لئے تیار ہو جائیں دقیقہ نہیں لکھا ہے تاریخ میں لیکن کثیر تعداد میں علماء کو قتل کیا گیا صرف اس جرم میں کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ مزاروں کو منعدم نہیں کیا جائے اور اب آپ سنیے یہ جو آج شوال کو ابن بلہ حد کے کہنے کی بنا پر اسی مدینہ تیبہ میں اہل بیت اتھار کے مزاروں کو منعدم کیا گیا اس موقع پر نہ صرف یہ کہ اہل بیت اتھار کے مزاروں کو جنت البقی میں منعدم کیا گیا بلکہ یہی بلڈوزر قبر پیغمبر کی طرف بھی پڑھ رہا تھا اور اگر یہ خوف نہ ہوتا کہ سارے مسلمان ہمارے مخالف ہو جائیں گے تو آج قبر پیغمبر کو بھی ڈھا دیا جاتا ہو آپ متوجہ ہوئے اصل دشمنی کس سے ہے قبر پیغمبر سے ہے اصل دشمنی حضور اکرم کی ساتھ سے ہے اور پھر اسی مدینہ تیبہ مدینہ تیبہ سے پہلے مکہ محظمہ میں یہ کام کیا گیا جنت المحلہ جہاں پر جناب امب المعبولین خدیت القبرہ کی قبر مبارک ہے اسے منحدن کیا گیا جناب ابو طالب ان کی قبر مبارک کو منحدن کر دیا گیا یہی مکہ محظمہ میں جہاں جناب خدیت القبرہ کا گھر تھا کافی بڑا گھر تھا اس پورے گھر کو آپ جانتے ہیں کہ جناب خدیت القبرہ کے گھر کو اباسی خلافت کے دور میں مسجد بنا دیا گیا تھا اس پورے گھر کو جو مسجد بن چکا تھا اسے یہ کہہ کر منحدن کر دیا گیا کہ اس جگہ کا تعلق جناب خدیت القبرہ سے ہے وہ تو مسجد بن چکی ہے آپ تو توحید کے ٹھیکے دار کہلاتی ہیں آپ تو اللہ والے کہلاتی ہیں آپ نے مسجد کیوں گرائی وجہ صرف یہ 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 مدینہ تیبہ اسی مدینہ تیبہ میں ایک مسجد تھی مسجد و رد شمس اس مسجد کو بھی کیوں منحد کیا گیا اس وجہ سے کہ یہ مسجد تھی جس جگہ کے لئے تاریخ بتاتی ہے کہ جہاں پر سرکار امیر المؤمنین رسالت مات کے ساتھ موجود ہے اور امیر المؤمنین کے لئے اسی جگہ موجود تھے اللہ نے سورج کو پلتایا تھا یہ جگہ وہ تھی یہ تو مسجد تھی اس کو کیوں گرائیا دشمنی مسجدوں سے بھی ہے دشمنی ہر اس جگہ سے ہے کہ جس کا تعلق اہل بیت اتھار سے پیدا ہو جائے آپ تو بڑے دعوے دار ہیں کہ اہل بیت اتھار کو چھوڑ کر بہت سے ایسے افراد ہیں جن کو مانتے ہیں جانتے ہیں آپ نے ان کے مزاروں کو کیوں گرایا اسی جنت البقی میں وہ افراد جن کو مانتے ہیں ان کی قبروں کو بھی گرا دیا گیا یہی امہات المؤمنین دفنے ان کی قبروں کے اوپر بھی پوری طرح سے بلڈوزر چلایا گیا یہی میدان احد میں موجود امیر حمزہ کی قبر مبارک اسے بھی منحدم کیا گیا یہ سارے ظلموں کے بعد اب یہ پوری دنیا میں چاہتے ہیں کہ ہر جگہ جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں ان تمام جگہوں پر جو تصویر سامنے آئے وہ ایسے لوگوں کی جو ظالم ہیں جابر ہیں برے ہیں آپ دیکھ لیجئے افغانستان پہنچے آپ نے دنیا میں کہیں نہیں سنا ہوگا جو کام افغانستان میں ہوا آپ نے آج تک سنا ہوگا کہ لوگوں کو فانسی دی جاتی ہے یہی افغانستان ہے کہ جہاں اسی فکر والوں نے پہنچ کر ٹی وی کو فانسی بچھایا ہے کوئی سو سکتا ہے یہ اہماقت ہے یعنی عقل اتنی پست ہو چکی ہے بے جان چیزوں کو کس سزا دیتا ہے آپ نے آج تک سنا تھا جب انسان اہل پیت اتھار کے در سے دور ہو جاتا ہے تو پھر وہ کتنی پستی میں گرے گا خود وہ بھی نہیں سمجھ پاتا ہے آج جہاں بھی دنیا میں اسلام کی صورت بگھر رہی ہے وہاں کہیں نہ کہیں اس سعودی عربیہ کا ضرور تعلق ہے آپ افراد جنہوں نے دنیا میں جگہ جگہ کے اوپر فساد پھیلائے یہ سب کہاں سے آ رہے تھے ان سبھی کا تعلق عرب استان سے تھا پورے پورے قریوں کو تبدیل کیا گیا پورے پورے حلاقوں کی فکروں کو تبدیل کیا گیا کس کے ذریعے سے سعودی عربیہ سے جو پیٹرو ڈالر آ رہا تھا اس کی رقم کو خرچ کیا گیا لیکن ان نادانوں کو نہیں پتا ہے کہ اللہ جب محلت دیتا ہے تو وہ محلت صرف اس لیے ہوتی ہے تاکہ انسان اپنے بارے میں دوبارہ سوچ سکے جب دوبارہ اپنی رسی کو پروردگار کھنچتا ہے تو پھر کتنی بولے دیتی پروردگار نے فرعون کو لیکن نہیں جب صدر گیا نتیجہ یہ ہوا کہ اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ پانی میں ڈوب گیا اس کے سارے ساتھی بھی اس کو نہیں بچا پائے یہی نمرود یہی فرعون یہ سب ختم ہو گئے اگر یہ سوچتے ہیں سعودی عربیہ والے کہ ہم اہلِ بیتِ اتھار کے مزاروں کو منہدن کرتے ہوئے اپنی زندگی کو اچھا بنا لے جائیں گے یہ ان کی خام خیالی ہے یہی مدینہ تیبہ جس موقع کے اوپر جناب ابراہیم رسال اطماع کے ایک بیٹے جناب ماریہ قبطیہ کے بطن مبارک سے پیدا ہوئے تھے رسول عمر برابر تھی کم سنی میں اس دنیا سے پروردگار نے جناب ابراہیم کو اٹھا لیا رسالت ماب نے جنت البقی میں دفن پروایا مختصر سی چھوٹی سی عمر تھی قبر بھی چھوٹی سی بنی لیکن رسالت ماب نے جب قبر کو زمین سے بلند کیا توجہ سے آپ سنیں حضور اکرم سے سن لیا ہو اور زمانے میں یہ جو قبریں بنتی تھی ظاہر ہے کہ یہ ریت ہوتی تھی ہماری مٹی اور ریت میں فرق ہوتا ہے مٹی بہرال ہوا کے اتنی زیادہ تیزی سے نہیں اُٹی ہے پانی ڈال دیا جائے تو یہ جن جاتی ہے ٹھہر جاتی ہے اس کو ہوا نہیں اُڑا شان باقی رہے رسول اللہ اتنا احتمام فرما رہے اور جب کچھ دنوں کے بعد پتہ یہ چلا ظاہر ہے کہ اب جب سنت پیغمبر صاحب کے سامنے آئی تو سب نے اس قبر پر پانی ڈالنا ایک مسلمانوں کا طریقہ کار ہو گیا تھا ایک بار جب پانی ڈالا اور جب کسی نے یہ بات پوچھی باقی امتی جملہ آیا سامنے حضور اکرم سے جب کسی صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس قبر کے سورا کو بند کرنے کی بنا پر کیا مرنے والے کو کوئی فائدہ ہوگا کوئی فائدہ ہوگا حضور اکرم نے فرما نہیں نہیں بلکہ اس قبر کے اندر موجود اس انسان کے لیے جو قبر میں جو لیٹا ہوا ہے میں نے ان کے لیے نہیں بلکہ لسرور ناظرحا میں نے ان کے لیے قبر کے سورا کو بند کیا ہے تاکہ جو اس قبر کو دیکھے ان کے دل کو سکون ملے ان کو آرام ملے اس کے معنی دیکھتے ہیں وہ قبر کو اچھا دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور قبر میں اگر کوئی کمی پیدا ہو جاتی ہے تو جو اپنا ہوتا ہے اسے تکلیف ہوتی ہے مزارات اہل بیت اتھار کو جنت البقی میں منحدم کیا گیا کس کو تکلیف ہوئی اور کس کو خوشی ہوئی اس رسول کو تکلیف ہوئی کہ جن کی آل کی قبروں کو منحدم کیا گیا اس امیر المؤمنین کو تکلیف ہوئی کہ جن کے بیٹوں کی قبروں کو منحدم کیا گیا آپ جانتے ہیں جنت البقی میں چار آئیم اتھار کی قبور مبارک کہ جو یقینی ہیں ہمارے دوسرے امام چوتھے امام پانچوے امام چھٹے امام ان شخصیتوں کو یہاں پہ دفن کیا گیا ہے یہ جو کل بحث آئے گی گفتگو آئے گی یہ جو دار و عقیل کہلاتا تھا وہاں پر ان شخصیتوں کو دفن کیا گیا یہ شخصی پرپرٹی ہے پرسنل اور اپنی پرپرٹی تھی یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے یہ جناب عقیل جو امیر المؤمنین کے بھائی ہیں یہ ان کا گھر تھا وہاں پر دفن تھے اور اسی بنا پر یہاں پر ایک تین جگہوں میں سے ایک احتمال یہ ہے کہ سرکار رسالت ماب کی اکلوتی بیٹی جناب سیدہ بھی یہی پر دفن ہیں اور بعض روایتوں کی بنا پر جناب فاطمہ بنت اسد سرکار امیر المؤمنین کی والد ماجدہ ان کی قبر مبارک کبھی ذکر ہے جناب عباس جو رسالت ماب کے چچا ہیں ان کی قبر مبارک کبھی تذکرہ ہے یہ اسی جگہ پر اور بلکل اسی جگہ سے ملی ہوئی ایک جگہ تھی پھر توجہ فرمائیے گا بلکل اسی جگہ سے ملی ہوئی ایک اور جگہ تھی یہ دار وعقیل تھا وہ دار علی تھا یہ وہ جگہ تھی کہ جو بعد میں چوتھے امام کے حصے میں آئی اور یہاں پر مسجد بنائی گئی تھی اسی جنت البقی میں جہاں بقیہ سار اس لئے اس کو بیت الحزن بھی کہا جاتا تھا اس لئے اس لئے کہ اسی جگہ پر بیٹھ جناب سیدہ نے اپنی حیات تیبہ میں بعد پیغمبر گریہ فرمایا تھا اس مسجد کو بھی اس لئے بنحدم کر دیا گیا کہ اس مسجد کے دیکھنے سے جناب سیدہ کی یاد آتی تھی آپ دشمنی تو ملائزہ فرمائیں عجیب قوم ہے آپ جس موقع کے اوپر سعودی عربیہ جائیں آپ کو ہر طرف یہی دکھائی دے گا جو ہے وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ یہ کام شرک ہے یہ کام بدعت ہے گفتگو کل اگر مجھے موقع ملا تو ارز کروں گا کہ شرک اور بدعت کی بنیاد کیا ہے اور کیا غلط فکر لے یہ آگے بڑھائیں حتی میں نے کل جن کا ذکر کیا تھا آج ان کا ایک دوسرا واقعہ ارز کروں کل میں نے اپنے دوست مولانا شہنشان نقمی صاحب کا ذکر کیا تھا آج ان کا ایک واقعہ اور ختم کرنا اپنی بات ایک واقعہ اور نقل کروں جس وقت وہ اسی جنت البقی میں کھڑے ہو کر زیارت پڑھ رہی تھے ظاہر ہے یہ ایک معتبر خطیب ہیں اور معتبر شخصیت ہیں کافی چاہنے والے بھی ان کے ہیں وہ اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ جنت البقی میں کھڑے تھے اور زیارت پڑھ رہی تھے ایک وہاں کے متوہ نے آکر ہر زبان کا متوہ وہاں پر موجود ہے میں نے کل بھی بتایا تھا اس وقت ان کے پاس وہ اردو زبان والا آیا اور اس کے بعد اس نے کہا یہ جو تم لوگ پر رہے ہو یہ شرک ہے بیدات ہے پھر وہی کل والی بات انہوں نے پوچھا کیوں شرک ہے کہ اس لیے کہ میرے باپ بھی آپ کے بندے ہیں یہ تو ترجمہ ہوا نا عبد کا معنی وہ کیا لیتے ہیں وہ عبد کا معنی لیتے ہیں بندے کا جیسے عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ عبدالرحمن یعنی رحمان کا بندہ تو عبد کا ایک معنی ہے بندے کا اور دوسرا معنی ہے غلام کا ہم جب اہل بیت یعطار کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کہتی ہیں کہ ہم آپ کے عبد ہیں مراد یہ ہوتی ہے کہ ہم آپ کے غلام ہیں اور ہمارے باپ بھی ہمارے والد بھی آپ کے غلام تھے اس نے کہا کہ تم شرک کرتے ہو اس لیے کہ تم نے کہا کہ آنا عبد و تو پھر تم لوگ جناب بلال کے بارے میں کیا کہو گے وہ نے پلٹ کر اس بات کے کہ یقینا بلال عبد تھے لیکن یہ وہ عبد تھے جنہیں خرید آگیا تھا تمہیں کس نے خرید آئے تمہیں کس نے خرید آئے وہ عبد تھے اس لیے کہ ان کے آقا نے انہیں خرید آتا اب یہی پہ جواب سنیے مولانا شہنچان نقلی صاحب نے کہا کہ یقینا وہ عبد تھے اور ہم بھی عبد ہیں لیکن ہم دونوں میں بس ایک چھوٹا سا فرق ہے وہ عبد تھے اس لیے کہ انہیں خرید آگیا تھا ہم عبد ہیں اس لیے کہ خود کو ہم بیچنے آئے ہیں سر آگ بیٹے محمد وال محمد اصل بنیاد یہی ہے کہ انسان سمجھے کہ کس لفظ کو کس معنی میں استعمال کر رہا ہے ہمارے درمیان بھی بہت سے ایسے افراد ہیں جن کا نام عبد الحسین ہے بہت سے ایسے افراد ہیں جن کا نام عبد علی ہے البتہ میرے ایک دوست ہیں قبلہ موجود ہیں عرض کروں کہ ہمارے ایک دوست ہیں اس وقت قطیف میں جب پیدا ہوئے تھے تو ان کا نام ان کے والد نے عبد علی رکھا تھا آپ کو تعجب ہوگا جب گورنمنٹ میں لکھوانے گئے قطیف میں سعودی عربیہ میں تو گورنمنٹ کی طرف سے ان کو سمجھایا گیا باپ کو عبد علی نہیں ہو سکتا عبد علی ہوگا علی اللہ کا نام ہے تو اللہ کے بندے ہو سکتے ہیں عبد علی نہیں ہو سکتے مولا علی کا غلام نہیں ہو سکتا اللہ کا بندہ ہو سکتا بہرحال یہ ان کی کج فکری ہے وہ لفظ عبد کو بس ایک معنی میں سمجھتے ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ عبد الحسین یا عبد علی اگر کسی کا نام ہے تو وہ امام حسین کا خود کو غلام سمجھتا ہے وہ امیر المؤمنین کا خود کو غلام سمجھتا ہے اور ہماری سب سے بڑی فقر کی بات یہی ہے کہ ہم اہل بیعت رکھتا ہے ہر طرف روشنی ہو اہل بیعت اتھار کی مزان ویران ہو کس کے دل کو سکون مل سکتا ہے تاریخ نے ہمارے دوسرے امام کے جنازے میں شرکت کرنے والوں کے مجمع کا ذکر کیا ہے کافی لوگ شریک ہوئے تھے ہمارے دوسرے امام کے جنازے میں تاریخ نے ہمارے چوتھے امام کے جنازے میں کافی لوگوں کے شریک ہونے کا ذکر کیا ہے ہمارے پانچوے امام کے جنازے میں سارے مدینے سے امام کے شاگر تھے جو جنازے میں شریک ہوئے تھے بہت بڑا مجمع تھا حتی چھٹے امام کے جنازے میں سارے تین ہزار شاگر تھے جو مولا کے جنازے میں شریک ہوئے تھے ساتھوے امام کے جنازے میں مجمع نہیں تھا آج میں امام کے جنازے میں مجمع نہیں تھا دوسرے امام کے بعد تیسرے امام کے جنازے میں مجمع نہیں تھا لیکن عجیب ہے جن چار اماموں کے جنازے میں لوگوں کا کثیر مجمع تھا آج انہی چار اماموں کی قبروں پر کھڑے ہو کے زیارت بھی پڑھنے کی اجازت نہیں دی جاتی لوگوں کو گھما دیا جاتا ہے پیچھے کھنچ لیا جاتا ہے کہ تمہیں یہاں کھڑے ہو کے زیارت بھی پڑھنے کی اجازت نہیں ہے ہاں وہ مظلوم امام کہ جو خود اپنے گھر میں اس طرح سے ہو کہ جہاں کے اوپر قبر پر کبھی دھوپا رہی ہو کبھی بارش کی برہ پر پانی آ جائے کبھی عالم یہ ہو کہ رات میں عوش گر رہی ہو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی لیکن آئیے چلی آپ کو مدینہ تیبہ لے کر چلے اس سرزمین بغی میں دفن ہونے والے ہمارے پہلے امام ہیں امام حسن مجتبہ ہوا یوں کہ آپ کے جنازے کو لے کے جایا جا رہا تھا قبر پیغمبر کی طرف لیکن یہی امت ہے کہ جس کے بعض لوگ سامنے آ کے کھڑے ہو گئے نہیں فرزند رسول کو قبر رسول کے قریب دفن ہی ہونے دیں گے اور اسی پر اقتفاہ نہیں کیا گیا سنو ازاداروں تیروں کی بارش کی گئی اور پھر اتنے تیر برسے کہ خود امام حسن کے جنازے میں ساتھ تیر پہوست ہوئے آپ نے یہ تو سنا ہوگا زندگی میں دشمنی کا عالم یہ ہے کہ زندگی میں تیر برسائے جائے لیکن شہادت کے بعد کسی کو تیر برساتے میں نہیں دیکھا ہوگا امام حسن تو مظلوم امام ہے کہ آپ کی شہادت کے بعد آپ کے جنازے پہ تیر برسائے گئے ہیں اور پھر اللہ کہ آپ کو جنبت البقی میں دفن کیا گیا لیکن آپ سنو گے عزو داروں یہ جنازہ گھر سے رخصت ہو چکا تھا اب جو دوبارہ گھر میں جنازہ آیا چائنے والی پہنے طلب رہی ہیں زینب اممے کل سوم بے چائنے یہ میرے بھائیہ کا جنازہ اب جو نظر پڑی اور وہ ساتھ تیر دکھائی دیئے زینب نے خود کو بھائی کے جنازے پہ گھرا دیا اے میرے مظلوم بھائیہ حسن تمہارے جنازے پر اب یہ نومت آ گئی ہے کہ اب تیر نکالے جائیں گے لیکن ہاں میں کہوں گے شہزادی زینب بھائی کے جسم میں تیر دیکھے تھے ساتھ تیر دیکھے تھے آپ پرداشت نہ کر سکی لیکن تب کیا ہوگا جب تلہ زینبیہ پہ کھڑی ہوئی بہن کی نظار اُس حسین پہ پڑے گی جس کے جسم بے دنے تیر تھے ادھر کے تیر ادھار حسین کا پورا جسم تیروں سے چھل لی تھا تیروں پہ معلق اس میں حسین اور ادھر شمر آگے پہ رہا تھا بہن دیکھ رہی تھی اور اب جو بدن پہ دباہ اٹھالا گیا ادھر کے تیر ادھر نکل گئے حسین کا جسم زمین کربلا پہ آ گیا بہن نے آواز دینا شروع کیا کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے جو رسول کے بیٹے کو بچا لے بہن دیکھتی رہی اور بھائی کو قدل کر دیا گیا پروردگار تیری بارگاہ میں سب سے اہم دعا ہے کہ پروردگار جنت البقی کو دوبارہ آباد کرنے کے لیے ہمارے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما پروردگار ہم سبھی کو جنت البقی کو دوبارہ تعمیر ہوتے ہوئے دیکھنے کی توفیق عطا فرما پروردگار جنت البقی کی زیارت نصیب فرما پروردگار آئیم بقی کی بارگاہوں میں حاضر ہونے کا شرف عطا فرما پروردگار وہ تمام افراد جنہوں نے آئیم بقی پہ ظلم ڈھائے اور ان مزاروں کو منحدیم کیا پروردگار ان تبھی سبھی پہ اپنا شدید عذاب نازل فرما پروردگار پروردگار جو مؤمنین اور مؤمنات بیمار ہیں ان سبھی کو شفاہ کامل و آجل انعائد فرما جس مؤمن کے حصال سواب کی مجلس ہے ان کے اور ان کے خاندان کے تمام مرہومین کے درجات کو بلند فرما پروردگار پروردگار ہم سبھی کو اس دنیا میں اہلِ بیتِ اتھار کی بارگاہوں کی زیارت اور میدانِ میشہ میں اہلِ بیتِ اتھار کی شفاہت نصیب فرما رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ عَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ figبار طالب جمع ٹھل، جمع ٹھل اور Women's 캐�assic جمع ٹھل start جمع ٹھل ل صوات très p